پرم پوچھے شریف سوامی جی مہراج پورن گرو ہم سب کے کلیان کے لیے ہم سب کے اتھان کے لیے ویدی بتاتے ہیں مارک بتاتے ہیں اس ویدی کو جان کر کے اس مارک پر سادک کو سویم چلنا ہوتا ہے کہ اول ویدی جان لینا گیان کا ہو جانا یہی کافی نہیں ہے اس پر منن کرنا چنتن کرنا اپنی پرستیتی کو بنانا اپنی آتما کا ادھار اور کلیان کرنے کے لیے گرو دیو کے وچن کو چنتن کرنا منن کرنا اور اس کے انسا چلنے کا پریتن نہیں در نشہ نشے بنا لینا کی یہ میں کروں گا کیوں پرم پوش شریف سوامی جی مہاراج نے شریف رامائن میں پریششت میں گو سوامی تلسی داستی مہاراج کی وانی کو ہم سب کے لیے اجاگر کیا پرکٹ کیا سنہری شبدوں کے ساتھ اونکت کیا ہی مانو ہی سادت ہی پریے یہ بھاولہ بنائے رکھنا آپ سب میں کہ گرو مہاراج مجھے سمبودن کر رہے ہیں بڑے بھاگ مانوش تن پاوا تیرے بڑے اونچے بھاگ ہیں جو تجھے یہ مانوش کا تن پرابت ہوا ہے نر اتوا ناری کے روپ میں وے پرم پتہ پرماتما کب سے تجھے جانتا ہے ابھی تو تُو نے جنم دھارن نہیں کیا تھا وے تب سے تجھے جانتا ہے تیری آتما امر سکتا ہے تیری آتما کو اس ملوش تن میں جو دیو آدی دیو گرو دیو کی کرپا سے لے کر آئے ہیں یہ اتی درلد ہے پرم پوش شریف سوامی جی مہاراج گو سوامی دلسی داستی مہاراج کی وانے بڑے بھاگ منوش تن اپاوا سر درلب سب گرنط ہی گاوا ایک ہے اسر ایک ہے سر دیوی دیوتا سر سر درلب دیوی دیوتاوں کو بھی یہ مانو دیت درلب ہے سب گرنط ہی گاوا سب ہی گرنطوں نے اس تت کو جانا اور اپنی لیکنی دوارہ مہا پرشوں نے اپنے سد گرنطوں میں یہ ورنن کر دیا یہ جو تجھے منوش تن پرابت ہوا ہے کیوں پرابت ہوا ہے شری گرنط نانک دیو جی مہاراج مل جگدیش ملن کی وریہ تیری واری آگئی ہے اس جگدیش سے اس برم دھام میں پرویش کرنے کی موکش دھام میں پرویش کرنے کی تیری واری آگئی ہے تو اس کتار میں آکے کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر اس موکش دھام کو پرم شان دھام برم دھام کو پرابت کیا جائے گا اسی مانک دے میں کیسے کیا جائے گا سادن سادک سادن سادی ہے یہ سادن گرودیب بتائیں گے سادن دھام موکش کر دوارہ یہ جو سادن ہے تیرے نام جاب بھجن کیرتن جب تپ سوادھائے سیوا یہ سب سادن ہیں اپنے بندروں سے مکت ہونے کے لئے اور یہ مار کیول ایوہم کیول پوراں گرو کی شرن میں آ کر ملتا ہے گرو دیو کہتے ہیں سادن دھام موکش کر دوارہ پائی ناجہی پر لوگ سوارہ اس لوگ میں ہی اس پر لوگ کو سوارہ جا سکتا ہے کیسے ہوگا اپنے کرتو کرم کو کر بینا کرتو کرم کیے جو جو تیرا کرتو کرم ہے جو جو تیرا سممند ماتا پتا آیو کی بڑھتی میں پتنی پتر پتریاں آ دی یہ جو تیرا سممند ہے اس کا پالن تجھے اوش میو کرنا پڑے گا ان کو تیاغ کر کے ان سے بھاگ کر کے تو موکش دوار نہیں پرابت کر پائے گا سادن ہے ودی ہے نیم ہے اس نیم کا پالن سب کو کرنا ہے پرنتو جو تیرے سگے سممندی ہے ان کے پرتی کرتو کرم پرنتو تیرا ناتا سب ناتوں سے اونچا ناتا عشت دیو کا سمجھا جاتا جس کے لئے تجھے یہ مانو دے پرابت ہوئی ہے موکش دام برم دھام پرابت کرنے کے لئے یہ دے تجھے جو پرابت ہوئی ہے اس میں سب سے اونچا ناتا عشت دیو کا سمجھا جاتا اس پر رام کتھن ہے آیا منی جنوں نے یتھا بتایا سچے سنتوں نے رشی منی مہاتماؤں نے کیا کر اس دھام کی پرابتی چاہتا ہے رام رام ہی رام ہری اس لوک میں تیرے دعا کیے نشد کرنوں کو بندن ناب نہ کر وے ہرنے والا رام رام شری رام ہری وے رام شری رام اس کی شرن میں جا کر کیسے سہج پرم ہے یوگ یوگ آتما کا پرماتما کے ساتھ ملن یوگ سہج یوگ رام رام شری رام جتنا رام رام ہے سوکرت رام نام ہے ناشک دشکرت رام رام شری رام جب یہ منوش دے میں تو رام نام کا جاب کر سابن ویدی نیم ہے داتا امرت بھوگ داتا امرت وے دینے والا وے موکش دام پرم دھام برم دھام دینے والا رام جاب کو یوں بھی نہیں سمجھ بیٹھنا گروہ مہراج نے کہا جیون بھر کی میری تپسیہ ہے تب یہ پرساد دے دوار سے میری جھولی میں آیا میں نے تین ورش پرینت اس کی سابنہ کی اس کی مہمہ کو اس کی شکتیوں کو جانا تب میں نے اس کو باٹنا عرم کیا انیس سو اٹھائیس میں رام جاب کہیں اونچی کرنی بادہ وگن بہت دکھ ہرنی یہ رام کی شکتی میں نے جانی جیون میں اس دھام کی پرابطی میں جو بادہ آئے گی اس کو دور شری رام سوئن کریں گے جو وگن آ رہے ہیں تیری سادھنا میں کہ اون اس کو اس لوگ کے سکھوں کے ساتھ سمبند نہ سمجھیں آپ اس شلوک کو کہ جیون کی بادہ وگن یہ تو اپنے آپ دور خودتا ہی ہے یہ تو نشجد سے دھامت ہے اس کا ہے سادھ تیرے مارک میں اس موکش دھام کو پرابط کرنے کے لیے برم دھام کو پرابط کرنے کے لیے تیری سادھنا میں جو بادہ آ رہی ہے اس کو اور تو اپنا وچار کر اس کا چندن کر اس کا دھیان کر بادہ وگن بادہ وگن کے کارن ہی تو دکھوں کو پرابط کر رہا ہے اس موکش دھام میں وہ سکھوں کا دھام پرابط کروانے میں یہ رام نام تیری سہائیتہ کرتا ہے کیسے کرے گا یہ مہا منتر ہے رام رام مہا منتر جبنا اس گیان کو سن کر کے انندت نہیں ہو جانا گروہ مہاراج نے جو کہا کریاتوک روپ میں اس کو اپنے وہوار میں لے آنا نت نیم میں لے آنا رام رام مہا منتر مہا منتر ہے یہ سب سے شریشت ہے سبھی منتر اس میں سمائے ہوئے ہیں اگر رام نام سے کچھ پرابط نہیں ہوا گروہ مہاراج کہتے کانی کوڑی بھی کہیں پرابط نہیں ہوگی یہ مہا منتر تو ورت لے سندر ورت نیم کر لے تپ تپنا نام کا یہ جاپ یہ تیرا تپ ہے تپ اس کی پرابطی دکھوں سے ہوتی ہے دکھوں سے کیسے اپنے سکھوں کا تیاغ کرنا پڑتا ہے اپنے سکھوں کو گون بنانا پڑتا ہے اس تپ تپ اپنے کے لیے اس پرم دھام کو پرابط کرنے کے لیے اس لکش کی پرابطی کے لیے گرو مہراج نے کہا میں تجھے سرل مار دے رہا ہو رام جاپ ہے سرل سمادی